بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا پیغمبر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ اس وقت جب لوگ اپنے خالق و مالک حقیقی کو بلکل بھلا کر پوری طرح بدھ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور سیدھے راستے سے بہت دور نکل گئے تھے تو یہاں اب ضرورت تھی کہ کوئی پیغمبر آئے اور لوگوں کو دوبارہ اصل مالک کے دروازے پر سجدہ ریز کر دے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کو بدھ پرستی سے روکنے اور سراتم مستقیم پر واپس لانے کے لئے بیجا حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے قصبے میں پیدا ہوئے جو زرات کے ساتھ کئی نسلوں سے بدھ پرستی کے حوالے سے بھی مشہور تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بدھوں کی پرستش کرتی تھی ان کے بارے میں اس قوم کا دعویٰ تھا کہ یہ بدھ اس کے لئے اللہ تعالی جیسا مقام رکھتے ہیں نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام ایک انتہائی دانشمند اور بے پناہ سبر و استقلال والے رہنما تھے آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اس شرک و کفر کے دلدل سے نکالنے کے لئے بیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام مشرک ماحول میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان پر رب العالمین کا خصوصی کرم اور نگبانی تھی کہ وہ خود اس علاج سے بلکل پاک رہے برحال اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ وہ بتوں کی پوجہ ترک کر دیں یہ پتر، لکڑی اور مٹی کے بودھ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ان کو وہ درجہ نہ دو جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا حق اور اس کا درجہ ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا بلکل الٹا اثر ہوا ان جاہلوں نے نا صرف سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ آپ کو ان کے علاقے سے نکل جانے کے لیے بھی کہا حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان جاہلوں کو عذابِ الٰہی سے ڈرائیا تو یہ جاہل ان کا مزاق اڑانے لگے بیرحال حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظیم اور سچے خرے پیغمبر نے اپنا مقدس اور عظیم ترین مشن جاری رکھا اور لوگوں کو بت پرستی ترک کر کے ایک واحد مالک اور حقیقی رب کے حضور سر جھکا دینے کا درس دیتے رہے مگر ان بدنصیب جاہلوں نے آپ علیہ السلام کا یہ انتہائی مخلصانہ طرز عمل مسترط کر دیا صرف چند ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کے ارشادات کو خاموشی سے سنا اور ان پر ان ارشادات کا ویسا ہی اثر ہوا جیسے کسی ایسے شخص پر ہوتا ہے جو کسی ایسی دیوار تلے سو رہا ہو اور جو بس گرنے ہی والی ہو اور کوئی اسے این وقت پر بیدار کر کے وہاں سے اٹھا دے اس مرحلے پر لوگ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک ارشادات میں بے سب جتنے دلوں سے دیا وہ اکثریت گریب اور پسماندہ طبقے کے لوگ تھے باقی سب مخالفین تھے اور یہ مخالفین سارے کے سارے دولتمند طاقتور اور حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے مگرور اور متقبر لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی ساری چودرہت اس طورت میں قائم رہ سکتی ہے جب موجودہ مشرکانہ و بدپرستانہ نظام برقرار رہے حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کو بدپرستی کے شکنجے سے نجات دلانے میں کامیاب ہو گئے اور صراط مستقیم پر لے گئے تو ان لوگوں کی ساری چودرہت دھری رہ جائے گی لہٰذا اب ان لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کھل کر مخالفت شروع کر دیں ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت ہی سے صاف انکار کرنا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی محض ایک عام آدمی ہیں ان میں کوئی خاص اہم بات یا ان کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے آپ علیہ السلام نے اس پر کسی بحث کے بجائے سادہ طور پر یہی فرمایا کہ میں بے شک ایک عام سا آدمی ہوں تمہاری ہی طرح مگر میں تم لوگوں کے لیے ایک واضح انتباہ لے کر آیا ہوں جو کوئی دوسرا لا ہی نہیں سکتا کیونکہ میں خالق کائنات کا بیجا ہوا پیغمبر ہوں